بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات نے تیس ہزار نئے ایڈوکیٹرز بھرتی کرنے کا بتا دیا ہے جس کی ریکروٹمنٹ کا آغاز کب ہوگا اور کب یہ بھرتیاں مکمل کی جائیں گی مکمل ثبوتوں کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا پہلے فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن رپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سرکاری سکولوں میں نئے آداد و شمار کے مطابق کل ایک لاکھ بیس ہزار نو سو اکتالیس مختلف اسامیاں خالی پڑی ہیں مگر فیل حال ایڈوکیشن منسٹر نے تیس ہزار خالی اسامیاں فیل کرنے کا کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے باقی اسامیوں کا کیا بنے گا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ موسم گرمہ کی تاتلات کے دوران ریشنلائزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور اسی دوران تیرہ ہزار کے قریب گورمنٹ سکول پیف کے ذریعے پارٹنرز کے حوالے کر دیے جائیں گے گورمنٹ کے جو سکول پیف کے ذریعے پارٹنرز کو دے دیے جائیں گے ان سکولوں کے سرکاری اسادزہ کا تبادلہ کسی دوسرے گورمنٹ سکول میں کر دیا جائے گا جہاں اسادزہ کی تعداد کم ہوگی یا جہاں اسادزہ کی ضرورت ہوگی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پر اپنا پیپر ورک مکمل کر لیا ہے کہ کس ٹیچر کو کہاں بھیجنا ہے ریشنلائزیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد ایڈوکیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق پچیس سے تیس ہزار اسامیوں کی گنجائش بنے گی باقی تمام خالی اسامیاں ریشنلائزیشن کے نظام سے پور ہو جائیں گی اس طرح گورنمنٹ کے اندازے کے مطابق تیس ہزار اسامیاں خالی بچ جائیں گے جن پر بھرتیاں کی جانی ہے اب آپ کہیں گے کہ ایڈوکیشن منسٹر نے کب اور کہاں یہ بات کی ہے تو جناب آپ وزیر تعلیم کے اوفیشل پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جب پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کا اعلان ہوا اور بہت سارے سوالات نے جنم لیا ایڈوکیشن منسٹر کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا انہوں نے اس بارے میں کیا کہا آپ خود دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں جن میں ان کا کہنا تھا کہ سکول پرائیویٹ نہیں ہو رہے ہماری سرکاری ملکیت ہیں اور چلانے کے لیے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو موقع دے رہے ہیں اس کا ذکر میں موزز اسازہ کے ساتھ تمام تعلیمی پنچائتوں میں کر چکا ہوں جھوٹ اور دھوکہ نہ کبھی دیا نہ دوں گا اب اگر پانچ سو عرب لگا کر غریب کے بچوں ان کو تعلیم نہیں مل رہی تو ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے سر انشاءاللہ خدا نے چاہا تو جون سے پہلے چودہ ہزار ٹیچرز کو ریگولرائز کریں گے ہر ٹیچر کی تنخواہ سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں پینشن بھی کوئی سکول جس میں سو سے زیادہ بچے ہیں پلس ہماری ہیلپ لائن پر بتائیں وہ سکول سرکاری ٹیچر ہی چلائیں گے یہ سکندر کا وعدہ رہا ہم تیس ہزار سرکاری ٹیچر جا سکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم تیس ہزار سرکاری ٹیچر بھرتی کریں گے کب کریں گے آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ گرمیوں کے تین مہینے یہ جو تاتیلات ہوں گی اس کے اندر اندر ہم تیس ہزار ایجوکیٹرز کی بھرتیاں کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایجوکیشن منیسٹر کا اوفیشل پیج پروف آپ کے سامنے ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سنتیس اٹیس ہزار سکول اب بھی باقی ہیں یعنی اٹالیس ہزار کل تھے تو اس میں سے جو ہے اٹیس ہزار سکول باقی ہیں آئے محنت سے انہیں چلاتے ہیں اس کے علاوہ چند اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے